سابق ریاست سواد کے آخری ولی اہد شہزادہ میاگل اورنگزیب کو شاہی قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا شیریزادہ کی یہ ریپورٹ ریاست سواد کے آخری ولی اہد پرنس میاگول اورنگزیب کے انتقال پر آج سواد سو گوار ہے مرہوم کو عشبار آنکھوں کے ساتھ سیدو شریف کے شاہی قبرستان میں ان کے والد والی سواد کے پہلوں میں سپورد خاک کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں سیاسی سماجی اور عام اپراد نے شرکت کی ان کے بیٹے آدنان اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ان کے والد انصاف پسند انسان تھے تہائی زیادہ انصاف پسند شخصیت تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیڈر ایک بہادر کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں میاگول اورنگزیب کے عمر چیاسی برس تھی وہ آٹائیویس میں انیس سو آٹائیویس کو سیدو شریف میں پیدا ہوئے انیس سو آٹائیویس میں پاک پوچ کے اپے پریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا میاگول اورنگزیب سابق پیلڈ مارشل جنرل محمد آیوب خان مرہم کے دامات تھے جو ظلم کرتے تھے اس کو اور غریب کسان کو ایک کٹھیرے میں کڑا کر دیا تھا اور اس کو انصاف پرم کیا تھا اس نے کبھی رشوت نہیں لی وہ بڑا ایک نیک اور صاف دل والا انسان تھا اور سواتی عوام کی خدمت کیلئے ہر وقت وہ اپنی دل سے مطلبے کام کیا کرتا تھا شہزادہ میاگول اورنگزیب چار مرتبہ سوات سے رکن قومی اسمبلے منتخب ہوئے وہ خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے گورنر بھی رہے انہوں نے سوگوار میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں چوڑی ہیں سابق والے اہد میاگول اورنگزیب تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی اور ان کے عباد دا کی خدمات سوات کے عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے شہزادہ ایکسپریس نیوز سیدو شریف سوات لاہور میں جشن ازادی کی تقریبات کے اعلان پر سیول دیفنس کی جانب سے ریلی نکالی گئی مسلم لیگ کے رہنما اور کارکون بھی شریک ہوئے عرشت چودری کی ریپورٹ